وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْلِ ہندوستان کی ولایت عطا کی اجمیر جا تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پزید ہوگا ناظرین سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی مدینہ الہند اجمیر تشریف لائے آپ رحمت اللہ تعالی علی کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بغوش اسلام ہونے لگے وہاں کے کافر راجہ پردھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوپناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کے مقابلے کے لیے تیار کیا اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا مسلمانوں کا استراب دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی نے ان کے گرد ایک حصار کھینج دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیئے مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سان پہاڑوں سے اتر کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گروہ خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے ترہا ترہا کے شعبدے دکھانے لگا مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ گسے سے بھر گیا اور تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالو والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ علی اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے حضرت غریب نواز رحمت اللہ علی نے اپنی نعلین مبارک کو اشارہ کیا حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑھا تڑھنے لگی ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علی کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا آپ رحمت اللہ علی نے ان کا اسلام نام عبداللہ رکھا اور وہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کی نظر فیض اثر سے ولایت کے عالی مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی نام سے مشہور ہو گئے موسیقی